بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیق فرمایا اور اس کے بعد یہ کامیابی کا سہرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے سر جاتا ہے یہ عمران خان کی محبت ہے جو الحمدللہ پاکستان کی ہر عوام ہر بندے ہر بچے بڑے میں ہر بندے کے دل میں عمران خان کی محبت ہے جس کا یہ آج ثبوت ایم ای بان نائن تری کے ریزرڈ میں صاف نظر آ رہا ہے اچھا صاحب کافی ساری مشکلات بھی در پیشتی ہیں رستے بھی کٹن تھے اور اس کے علاوہ آپ کے ورکرز کو زدو کو بھی کیا جا رہا تھا ہم نے بھی کافی پولنگ دیکھا وہاں پر کافی مسائل در پیشتے ہیں جی ہمارے ورکرز جو تھے جتنے بھی مین میں جو ہمارے یونین کاؤنسلز کے جو مین اچھے ورکرز تھے جن لوگوں نے لوگوں کو نکالنا تھا تو پولیس نے دو چار ہفتے پہلے سے ہی ان لوگوں کی پکڑ ڈکڑ جو ہے وہ شروع کر دی تھی ان کی کوشش تھی کہ شاید یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی اس طرح سے خوف زدہ ہو جائے گی یا پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں گے لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کے ورکرز سوائے اللہ کے کسی سے نہیں درتے اور الحمدللہ عمران خان کی ایک ہی کال پہ الحمدللہ آج این اے ون نائن تھری کا ریزرٹ آپ لوگوں کے سامنے سر اس کے علاوہ جو خواتین کی جو پولنگ سی وہاں پر بھی بدنظمی کافی دیکھنے کو نظر آئی آج جی اپنی طرف سے پی ایم ایل این نے ہمیشہ کوشش کیا کہ وہ کسی ایمپائر کو ساتھ ملا کے وہ کھیلنے کے ہمیشہ عادی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اس دفعہ ان کا کوئی بھی حربہ اور سمجھتا ہوں کہ یہ صرف راجنپور کی عوام کی جیت نہیں ہے یا صرف پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی عوام اور پورے پاکستان کی جیت ہوئی ہے آج آج سر جو آپ کی ٹیم میں پرفیمسی ہے اس کو کیا کہیں گے پورے حلقے میں آپ کی ٹیم ماشاءاللہ ہم نے کافی کور کیا ہے دیکھیں ایکٹیو نظر ہے یہ آپ کی ٹیم سر ہر بندہ جو ہے وہ الیکشن چاہتا ہے ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ وہ یہ امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑوائیں اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آج کے ریزرٹ میں مو بولتا ثبوت ہے اور میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جنرل الیکشن کروائے جائیں اور عوام کی رائے کو جو ہے وہ عزت دی جائیں جامپور کی عوام کے لئے میسج کیا دیں گے جامپور کی عوام کو میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریکہ انصاف کو بھاری اکثریہ سے کامیاب کروایا اور انشاءاللہ جامپور کی عوام جو ہم پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ جامپور کو جو ہے وہ زلہ بننا چاہیے ہم آج بھی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا تھا لیکن اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ حکومت نے روکے رکھا کہ اگر نوٹیفیکیشن کر دیں گے تو شاید اس کا فائدہ پی ٹی آئی گنا جائے لیکن الحمدللہ ہمارا جو ہے جامپور زلے کی بات ہم آج بھی کرتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو زلہ بنا کر جامپور کو تحفہ دیں گے